بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود و السلام اللہم صلی و صلیم على نبینا و حبیبنا محمد و عالی و صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران صدی ریبیہ سے حج دوزت 23 کے حوالے سے تیارے غسلہ بھی جاری ہو چکا ہے حج کیمپ بھی ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ضروری معلومات شیئر کرنی ہیں جس کی وجہ سے حجاج پریشان تھے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ حجاج یہ سوچ رہے ہیں کہ فلائٹ سے دو دن پہلے جب وہ حاجی کیمپ میں اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ لے جائیں گے تو اس وقت وہ ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ دس دن پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے حاجی کیمپ میں اپنی ویکسینیشن مکمل کروانی ہے کے بعد ان کی فلائٹ سے دو دن پہلے ان کو جا کے حاجی کیمپ سے اپنی ٹکٹ پاسپورٹ اور باقی تمام ترچیزیں اپنی حاصل کرنی ہیں اس کے علاوہ پشاوار اور باقی جو حجاج ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے حاجی کیمپ تو وہاں لگے وہ ویکسینیشن تو وہ کروا سکتے ہیں لیکن پشاوار ائرپورٹ سے روانگی اس بار نہیں ہے جو پشاوار اور اس سائٹ کے جتنے بھی حجاج ہیں ان کی روانگی اسلام آباد ائرپورٹ سے ہے تو ان کو بھی یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم پہلے پشاوار میں جائیں وہاں پہ اپنی ویکسینیشن کروا ہیں اس کے بعد پھر ہم اسلام آباد کی طرف جائیں وہاں پہ جا کے ہم نے ائرپورٹ سے روانگی حاصل کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں مکمل تر ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ضروری ہدایت جاری کر دیتا ہوں یا کوئی بھی معاملات یا کسی بھی چیز کے لیے آپ لوگوں کو وہ کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں لیکن وہ افیشل نمبر سے کال کریں گے ایسے لوکل نمبر یا اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ جب کچھ ایسا معاملات ہوتے ہیں ضرورت کا ٹائم ہوتا ہے کچھ ضروری کال کرنی ہوتی ہے تو اس میں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں جنوں منافع کمانا ہوتے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو حجاج کو پریشان کرتے ہیں تو یہ افیشل نمبر ہیں یہ آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس سیو کر لیجئے اگر کسی کو کال آتی بھی ہے تو ان افیشل نمبر سے ہی آئے گی اب آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ جو شروع کی فلائٹس ہیں ابھی جیسے اکیس سے کل سے پہلی فلائٹ روانہ ہو جائے گی تو کل اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ آپ لوگ کوشش یہ کیجئے جو پہلی فلائٹیں ہیں مطلب تیس تک بھی جتنی پہلی فلائٹیں ہیں وہ ابھی جا کے ہی آجی کیمپ سے اپنی ویکسینیشن اور تمام تر چیزیں مکمل کر لیں اور کچھ حجات جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر جیسے کہ دوسرے شہر سے یا ان سے آجی کیمپ بہت زیادہ دور ہے تو وہ لوگ بھی جب اپنا ٹکٹ وغیرہ اور پاسپورٹ لینے جائیں گے اس ٹیم ویکسینیشن وغیرہ کروا سکتے ہیں لیکن ویکسینیشن کے لیے یہ ہے کہ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دس دن پہلے لگوا لیں کیونکہ بعض اوقات کسی کی صحت مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نارمال سی بھی ان کو بخار یا ایسے زکان یا اس طرح کچھ ہو جاتا ہے ویسے ویکسینیشن کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے آپ کو لگوا لینے چاہیے لیکن اس کا یہی ہے کہ آپ لوگ پہلے دس دن پہلے لگوا لیں گے تو آسانی کے ساتھ راستے میں سفر کیونکہ ہوتا ہے جس میں تھکاوٹ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر آپ لوگ کوئی مسئلہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے پشاور سائٹ کے حجاج کیلئے ضروری دعیت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں جیسے کسی ایسی شہر میں رہتے ہیں جگہ پہ رہتے ہیں کہ ان سے پشاور بھی دور ہے اسلام آباد بھی تقریباً آس پاس لگتا ہے یہ دور ہے تو وہ یہ کریں کہ وہ اسلام آباد ہاجی کیمپ میں آ سکتے ہیں وہاں سے بھی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اور اگر کچھ حجاج یہ چاہتے ہیں کہ جیسے دو دن پہلے انہوں نے اپنے ٹکٹ اور پاسپورٹ وغیرہ حاصل کرنا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ دو دن پہلے آئے ہیں کافی زیادہ لمبا سفار ہے ان کو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے لگتے ہیں آنے میں پھر واپس جائیں پھر اسلام آباد ہے تو آپ لوگ دو دن اگر اسلام آباد ہاجی کیمپ میں رہنا چاہے تو بھی رہ سکتے ہیں وہاں پہ رہائش کا بندوبست موجود ہے اور اسلام آباد ائرپورٹ پہ آپ لوگوں کو ہاجی کیمپ سے ہی وہاں سے چھوڑ دیا جائے گا سواری کا بندوبست بھی موجود ہے جن کی فلائٹ اسلام آباد ائرپورٹ سے ہے تو وہ چاہے تو اپنا ہاجی کیمپ اسلام آباد میں دو دن پہلے جا کے اپنے پاسپورٹ وغیرہ حاصل کر کے وہاں دو دن سٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ٹریننگ وغیرہ اور تمام تر چیزیں دو دن میں آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد اپنا سفر حج شروع کر لیں یہ اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹس آنے والی جو بھی معلومات ہو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعویوں میں شامل رکھئے گا ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ